دنیا میں آج دیکھئے پاکستان میں ہندو لڑکیوں کے معاملے میں آیا نیا مور سندھ کی ہندو لڑکیوں نے خود کو بتایا بالک ان کے پتا نے انہیں نابالک بتا کر لگایا تھا اپھارن اور جبرن دھرم پریورتن کا آرو سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ایدت مہرم پاکستان کی ہندو لڑکیوں کی خبر کے علاوہ کارکرم میں آج تقنیق کی دنیا کی بڑی کمپنی ایپل نے لانچ کی ٹی وی اور فلم سبسکرپشن سروس گرتے کاروبار کو سنبھالنے کی کوشش ٹوکیو میں کبھی کوئی ٹرین لیٹ کیوں نہیں ہوتی بتائیں گے اس کا راز اور ملیے گا ایک ایسے کلاکار سے جو سلائی ماشین اور دھاگوں سے کرتا ہے انوکھی کلاکاری یہ اور اس کے لابے اور بھی بہت کچھ ہوگا آج بی بی سی دنیا میں آج کارکرم کی شروعات پاکستان سے جہاں دو ہندو لڑکیوں کے قطت دھرم پریورتن اور شادی کو لے کر چل رہے ویواد میں ایک نیا موڑا گیا ہے کل تک دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان لڑکیوں کی عمر تیرہ اور پندرہ سال ہے یہاں تک کہ ان کے پتا ہریلال نے بھی بی بی سی سے باتچیت میں انہیں نابالک بتایا تھا لیکن آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے بعد ان لڑکیوں نے خود کیامرے پر کہا کہ وہ اٹھارہ اور بیس سال کی بالک ہے جب میڈیا کے لوگ لڑکیوں سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے تو ان کے وکیل بھی وہاں موجود تھے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگ ان بالک لڑکیوں کے دھرم پریورتن کا سیاسی فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور ان کی سرکشہ کو خطرہ تھا اس لیے انہوں نے عدالت سے سرکشہ کی گوہار لگائی تھی بچوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا اور اپنی مرضی سے شادی کیا ہے تو شادی کے بعد کوئی بھی قانون ان کو روک نہیں سکتا وہ اپنے ہسمن کے ساتھ رہنا چاہتی ہے لیکن اسلام آباد پولیس ان کو حراس کر رہی تھی ان کو گرفتار کرنا چاہ رہی تھی تو اس لیے ہم نے سندھ پولیس اور ہم نے اسلام آباد پولیس سے اور ریپٹی کمیشنر صاحب سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے لیکن وہ پروٹیکشن دینے میں ناکام رہے تو ایسی صورت میں ہم نے یہ پٹیشن دائر کی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے مکھنائے ادھیش اتھر منالا نے اس معاملے کی سنوائی کے بعد دونوں لڑکیوں کی حفاظت کی ذمہ داری اسلام آباد پرشاسن کو سونپی ہے لڑکیاں اب شیلٹر ہوم میں ہیں ادھر لڑکے اور ان کے پریوار والے فرار بتایا جا رہے ہیں معاملے کی اگلی سنوائی دو اپریل کو ہوگی یہاں سوال اٹھتا ہے کہ دونوں لڑکیاں اپنی جو عمر بتا رہی ہیں اس پر کتنا یقین کیا جائے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ دباو میں بیان دے رہی ہیں بی بی سی نے جب ان کی صحیح عمر کی پڑتال کرنے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ سرکاری ریکارڈ میں ان کی جنت تھی درج ہی نہیں ایسے میں اب سب کچھ عدالت کے فیصلے پر نربھر ہو گیا ہے پاکستان میں اس وقت اس معاملے کو لے کر کیا کچھ چل رہا ہے بتا رہے ہیں بی بی سی سنوائد داتا فران رفی میری اب سے کچھ دیر پہلے عباروں کے ڈی ایس پی اظہار حسین سے بات ہوئی ہے جنہوں نے مجھے بتایا کہ کل شام کو سندھ اور بنجاب کی پولیس نے کمبائن ریٹ کی تھی خانپور کٹورا میں جو کہ رہیمیار خان کا علاقہ ہے وہاں پہ یہ کہا جا رہا تھا کہ ان دونوں لڑکیوں کا نکاح بڑھایا گیا تھا ڈی ایس پی اظہار حسین کے مطابق اس ریٹ کا کوئی پوزیٹیو ریزلٹ نہیں آیا کیونکہ دونوں اکیوز لوگ جو ہیں وہ وہاں سے فرار ہو چکے تھے ان فیکٹ آج صبح اسلامباد ہائے کورٹ میں رینہ اور روینہ اپنے ہزمنز کے ساتھ پیش ہوئیں جہاں پر ان کی پیٹشن کی ہیرنگ تھی کل جو انہوں نے پیٹشن فائل کی تھی اس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ انہوں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اور ان کو سٹیٹ کی طرف سے پروٹیکشن دی جائے کیونکہ ان کی زندگیاں خطرے میں ہیں انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ لاؤ انفورسمنٹ اور میڈیا کی طرف سے جو ان کی ہریسمنٹ کی جا رہی ہے اس کی روک تھام کی جائے اس ہیرنگ کے بعد دونوں لڑکیوں نے پریس کو یہی بتایا کہ انہوں نے اسلام اپنی مرضی سے قبول کیا اور اپنا نام آسیا اور نادیا رکھ لیا ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی عمر اٹھارہ اور بیس سال ہے بجائے تیرہ اور پندرہ سال کے جو کہ ان کی فیملی کہہ رہی تھی پاکستان میں اس مسئلے کو لے کر ہندو سنگٹھن بہت ناراض ہیں ان کا عاروب ہے کہ دیش میں الف سنکھکوں کو اکثر ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن پاکستان کی سوچنا مندری فواد چودری نے وی بی سی سے بات چیت کی اور کہا کہ پاکستان میں الف سنکھک سمودائے کے حیطوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے اقلیتوں کے لیے ہماری جو پریوریٹی ہے وہ اس قدر زیادہ ہے کہ ابھی حال ہی میں پنجاب میں ہم نے اپنے ایک سینئر وزیر کو اس بات کے اوپر ان کے عہدے سے ہی علیہدہ کر دیا کہ وہ انہوں نے ایک بیان دیا جس سے ایک ہماری جو اقلیت ہے اور ہندو اقلیت اس کی دلازاری ہوئی تو ہماری جو پوزیشن ہے وہ بڑکل واضح ہے اس کے اوپر اور میرا خیال ہے کہ جب سے ہم نے حکومت سنبھالی ہے کوئی یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ ہم نے جو لوگ کی انفورسمنٹ ہے وہ سیلیکٹیو کی ہے ایسا پہلی بار نہیں ہے کہ پاکستان میں دھرم پریورتن کا مدہ گرمایا ہو لیکن وہاں دھرم پریورتن کو لے کر قانونی پرابدھان کیا ہے اور اس کی پرشت بھومی کیا رہی ہے بتا رہی ہے سرفریہ سانگوان پاکستان میں تقریباً تیس لاکھ ہندو ہیں سندھ میں تھرپارکر، امیرکوٹ میرپور خاص ایسے زلے ہیں جہاں زیادہ سنکھیا میں ہندو رہتے ہیں لیکن یہاں کے زیادہ تر ہندو پچھڑی جاتی کے ہیں گریب ہیں سندھ میں دھرم پریورتن کا ماملہ کافی پورانا مدہ ہے پاکستان کے الگ الگ سنگٹھنوں کا کہنا ہے کہ ہر سال لگ بگ ہزار ہندو اور عیسائی لڑکیوں کو اگوا کر جبرن دھرم پریورتن کروایا جاتا ہے اس لئے فروری دوہزار تیرہ میں سندھ سرکار نے سیویل سوسائٹی کے دباؤ میں ایک کمیٹی بنائی تاکہ سندھ اسیمپلی نے سال دوزار سولہ میں اس بل کو پاس بھی کر دیا تھا لیکن گورنر نے اس پر اپنی موہر نہیں لگائی اور اس لئے ابھی تک یہ کانون کے طور پر لاغو نہیں ہو پایا ہے کئی راجنیتک دلوں اور دھارمک سنگٹھنوں نے بھی اس کانون کا ویروت کیا تھا اس بل کے مطابق جب تک کوئی ویکتی اٹھارہ سال کا نہ ہو جائے تو اس کا دھرم پریورتن ماننے نہیں ہوگا حالان کی اس میں یہ پرافدھان نہیں دیا گیا تھا کہ اگر ماتا پتا ہی چاہے پورے پریوار کا دھرم پریورتن کرانا تو پھر نابالی کا دھرم کیا ہوگا اگر کوئی کسی کا زبردستی یا ڈرہ کر دھرم پریورتن کرواتا ہے تو اسے کم سے کم پات سال کی جیل یا عمر قید تک بھی ہو سکتی ہے ساتھی پیڑیت کو معافضہ بھی دینا ہوگا اگر کوئی مولوی یا کوئی اور ساتھی یہ جانتے ہوئے دھرم پریورتن کراتا ہے کہ یہ مرضی سے نہیں ہو رہا تو اسے بھی پات سال کی جیل یا جرمانہ ہو سکتا ہے دونے لڑکیاں بالک ہے یا نابالک یا پھر ان کا جبرندھرم پریورتن ہوا تھا انہوں نے اپنی مرضی سے اسلام کو بولا یہ دو اپریل کو عدالت میں سنوائی کے بعد ہی پتا چل سکے گا آئی فون بنانے والی کمپنی اپل نے نیٹ فلکس کی ترچ پر اپنی ٹی وی اور فلم سبسکرشن سیوہ لانچ کرنے کا اعلان کیا ہے سٹیون سپیلبرگ اور جنیفر نیسٹن جیسے بڑے ہستیاں اس سے جڑ چکی ہیں لیکن اپل کو نیٹ فلکس سے کڑا مقابلہ کرنا ہوگا جس کے دنیا بھر میں تیرہ کروڑ سبسکرائبر ہیں بی بی سی سموادہ تا امول راجن کی ریپورٹ ہولی ووڈ کے کچھ سب سے بڑے ستارے اپل کے منچ پر ایک ساتھ نظر آئے اس موقع پر 900 ارب ڈالر کی اس کمپنی نے نیوز، کریڈٹ کارڈ اور گیمز کی دنیا میں نئی سیواؤں کا اعلان کیا پر سب سے بڑا اعلان تھا نئی ٹی وی سٹریمنگ سیواؤں کا جس کا نام ہوگا اپل ٹی وی پلس اس سال یہ سیواؤں سو دیشوں میں لانچ ہوگی منورنجن کی دنیا میں اپل کا یہ بڑا قدم ہے ہماری آنکھوں اور دماغ کو آکرشت کرنے کی اس ہوڑ میں امریکہ کے پشچمے کنارے پر موجود کمپنیاں سب سے آگے ہیں نیٹ فلکس نے ساف کر دیا ہے کہ وہ اپنے شو ایپل کے پلیٹ فارم پر نہیں دکھائے گا اسی طرح حال ہی میں روپرٹ ملڈو کا منورنجن کاروبار خریدنے والی امریکی کمپنی ڈیزنی نے بھی نیٹ فلکس سے اپنے ہاتھ واپس کھینچ لیے ہیں اور اگلے مہینے وہ اپنی سٹریمنگ سیواؤں لانچ کر رہی ہے سٹریمنگ سیواؤں کے اوتار سے ایک بڑی چیز بدلی ہے پرانے پرسارک ایک بڑی آبادی کے لیے کارکرم بناتے ہیں جبکہ سٹریمنگ سیواؤں کے پاس یہ سوہدہ ہے کہ وہ تیہ کر سکتی ہے کہ کارکرم ڈیلیور ہونے کے بعد وہ کس درشک سموہ کے لیے مفد رہے گا ایپل کا یہ قدم پارمپرک ٹی وی پرسارکوں کے لیے ایک بری خبر ہے آئی فون کا کاروبار مند پڑھنے کے سنکیتوں کے بیچ اور گلوبل راؤنڈب میں آگے آپ کو دکھائیں گے کہ ٹرمپ اپنا بڑا چناوی وعدہ پورا کرنے کی کگار پر ہیں اور پھر گزہ پٹی پر اسرائیل نے رات بھر کیوں برسائی پا بی جے بی کے ورشت نیتھا لالکرشن اڈوانی اور مرلی منوہر جوشی کو اس بار پارٹی نے سٹار پرچارکوں کی سوچی سے ہٹا دیا ہے اسی خبر پر ہمارے کارٹونسٹ کرتیش نے آج اپنی کلم چلائی اور وقت ہے ایک بریک کا بریک کے بعد آپ کو دکھائیں گے ٹوکیو میں کوئی ٹرین لیٹ کیوں نہیں ہوتی اور ملیے گا ایک ایسے کلاکار سے جو سلائی مشین اور دھاگے سے کمال کا آرٹ ورک کرتا ہے تو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد سباقت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ویڈد مہرہ ٹوکیو کی ٹرینیں اپنی رفتار اور سمیں پر چلنے کے لیے جانی جاتی ہیں یہاں ٹرینوں کا لیٹ ہونا بہت کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے نومبر 2017 میں اسکوبا ایکسپریس نے تیہ وقت سے 20 سیکنڈ پہلے چلنے کے لیے مافی مانگی تھی بی بی سی نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کیسے ٹوکیو ریل سسٹم دنیا کے لیے ایک مثال بنا اسی سے زیادہ لائنوں کا جال مل کر بنتا ہے ٹوکیو کا ریل اور میٹرو سسٹم ہر سال ان ٹرینوں سے پندرہ سو کروڑ لوگ یاترہ کرتے ہیں اوڈاکیو الیکٹرک ریل کمپنی شہر میں ان ٹرینوں کو چلانے والی نیجی کمپنیوں میں سے ایک ہے دنیا بھر میں ٹرینیں لیٹ ہوتی ہیں لیکن یہاں آپ ایسا کیا کرتے ہیں کہ ہر بار ٹرینیں سمجھ پر چلتی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں ٹرافک لائٹس ہیں لیکن جب بہت بھیڑ ہوتی ہے یا دیر کرنے والی کوئی گھٹنا ہوتی ہے تو ہم سٹیشن سٹاف کو بھیج کر مینیولی یہ لائٹس بدلوا دیتے ہیں ہم اس سسٹم کو ضرورت پڑھنے پر مینیولی کنٹرول کر سکتے ہیں اور یہی کارن ہے کہ ہم ہمیشہ سمجھ پر پہنچتے ہیں دوسرے بڑے شہروں کی طرح ٹوکیو کی ریل ویوستہ بھی بھاری بھیڑ کی سمجھیاں سے جوج رہی تھی اوڈاکیو لائن پر سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی تھی لیکن ٹرین کی پٹریوں کی سنخیہ دو گونی کر کے بھیڑ کو 20 فیصدی کم کر دیا گیا مرمت یا نرمان کی سٹی میں بھی ہم روز کا کام نہیں روکتے ہم بیٹے 30 سال سے یہ کام کر رہے ہیں اور یہ ہماری سب سے بڑی چنوٹی ہے یہاں ادھیکاری بھی تقنیق کے کم استعمال پر ہی زور دے رہے ہیں ٹوکیو پرشاہ سن یاتریوں کو دفتر کا سمیں بدلنے کے لیے پروچساہد کر رہا ہے اپنی کرمچاریوں کے آنے جانے کا سمیں بدلنے والی کمپنیوں کو انام دیا جا رہا ہے سلائی مشین سے لوگ ترہ ترہ کے کپڑے سلتے ہیں لیکن پٹیالہ کے ایک کلاکار اس سے اپنی کلپنا کے دھاگوں کو بن کر پینٹنگز بناتے ہیں ان کا کام اتنا باریک اور امدہ ہوتا ہے کہ یقین ہی نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں اسے سلائی مشین کی مدد سے تیار کیا گیا ہے دیکھئے سربجیت سنگھ دھالیوال کی یہ رپورٹ میرا نام ارون بجاج ہے لیکن لوگوں نے مجھے نام دیا ہے دن نی جل میں سوئی اور مشین کے ساتھ میرا ویسا ہی رشتہ ہے جیسا آتما اور پرماتما کا ہوتا ہے دھاگے اور سلائی مشین کے ساتھ یہ انوکھی کلاکاری ہے سلائی مشین میرے لیے بھگوان سمان ہے اس کے ساتھ ہوتا ہوں تو کتنا بھی وقت نکل جائے پتا ہی نہیں چلتا سلائی مشین کے ساتھ اس پیار نے مجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کپڑے پر دھاگے سے وہ ایسے تصویریں بناتے ہیں جیسے کوئی برس سے کینوس میں رنگ بھرتا ہو سلائی مشین سے میں ناممکن کو ممکن بنا رہا ہوں میں ایسی تصویر بناتا ہوں جسے دیکھ کر کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ سلائی مشین سے بنی ہے یا کاغذ پر بنی پینٹنگ ہے جب میں نے اپنی بنائی تصویریں دکھانی شروع کی تو لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہوا لیکن جب میں نے انہیں یہ بتایا کہ یہ سلائی مشین سے بنی ہے تو وہ حیران ہو گئے پٹیالا میں رہنے والے عرون بجاج نے اپنی اس انوکھی پرتبہ سے الگ پہچان بنائی ہے شروع میں لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ اس کام میں اپنا سمیں برباد نہ کروں لیکن اب سب مجھے پیار کرتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میرے کام کو اور زیادہ پہچان ملے اور خبر پارس سے جہاں چینی راشپتی شی جن پنگ کی یوروپیہ نیتاؤں سے ایک اہم ملاقات ہو رہی ہے یہ ملاقات ایسے سمیں میں ہو رہی ہے جب یوروپیہ دیش چین سے اپنے رشتوں کو نئے سیرے سے ستھاپت کرتے دکھ رہے ہیں شی جن پنگ نے وہاں فرنچ راشپتی ایمانویل میکرون جرمنی کی چانسلر اینگلہ مرکل اور یوروپیہ آئی او کے ادھیاکش یون کلاود یونکر سے ملاقات کی ہے چین کی شکتی بڑھنے کے ساتھ کچھ یوروپیہ دیشوں کا رخ بھی بدلہ ہے حال ہی میں فرانسیسی راشپتی میکرون نے بھی کہا تھا کہ بیجنگ پر ای ایو کو اپنا بھولاپن ختم کرنا چاہیے حالانکہ ہی سبھی یوروپیہ دیشوں کی سوچ چین کو لے کر ایک جیسی نہیں ہے پچھلے ہی ہفتے ایٹلی نے چین کے مہت پکانکشی وان بیلٹ وان روڈ پریوجنا سے جڑنے کے لیے سمجھواتا کیا تھا ایسے میں یہ ملاقات اہم مانی جا رہی ہے اور آگے گلوبل راؤنڈ اپ میں آپ کو دکھائیں گے ریسنگ ٹریک پر کیوں بھیڑے دو بائی کر تو ملتے ہیں بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ سواگت ہے آپ کا بی بی سی دنیا میں میں ہوں ایدت مہرا اور اب وقت ہے بی بی سی گلوبل راؤنڈ اپ کا اور پہلی خبر امریکہ سے امریکی رکشہ منترالے نے میکسیکو سیما پر دیوار بنانے کے لیے سینہ کے انجینئروں کو ایک ارب ڈالر کے فنڈ کی منظوری دے دی راجپتی ڈاللڈ ٹرمپ نے سنسط کی رائے کے اُلٹ اپنی شکتیوں کے استعمال سے امرجنسی لگا کر یہ فیصلہ کیا ہے شرنارتیوں کو روکنے کے لیے میکسیکو سیما پر دیوار بنانا ٹرمپ کا بڑا چناوی وعدہ رہا ہے یہ تصویریں ہیں غزہ پٹی پر اسرائیلی حملوں کی فلسطینی کشیطر سے آئے راکٹ کے جواب میں اسرائیل نے بی تی رات لگتار غزہ پٹی پر حملے کیا اسرائیلی سینہ کا دعویٰ ہے کہ اس نے حماس کے درجنوں ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے ادھر حماس اور اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ انہوں نے جواب میں تیس اور راکٹ آگے ہیں مصر اس تناو کو کم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے اور کچھ اس طرح لاہور میں نواز شریف کو زمانت ملنے کا جشن منا پرحشتہ چار کے معاملے میں سات سال قید کی سزا کاٹ رہے پاکستان کے پور پردان منتری نواز شریف کو زمانت مل گئی ہے پاکستانی سپریم کورٹ نے سواستہ کارنوں کی وجہ سے ان کی زمانت کو منظور کیا چھے ہفتے بعد انہیں پھر آتم سمرپن کرنا ہوگا سنیے نواز کے چھوٹے بھائی اور پی ایم ایلن کے پرمک شہباز شریف کو میں پوری پارٹی کو اور اپنے ساتھیوں کو بھائیوں کو بہنوں کو اور پاکستان کمام مقدم کو عزت اللہ کا شکر ادا کریں کہ عزالت و عزمان کی اس فیصلے کرتیجے میں میاں نواز شیف اپنے گھر آئیں گے اور علاج مالجے کے لیے بھرکور اپنا سارا نظام کیا جائے گا بریتانی سرکار نے چیتایا ہے کہ سونبار کو بریٹش سنسد میں ہوئے مددان نے ایک خطرناک مثال پیش کیا ہے دراصل بریٹش سنسدوں نے بریگزٹ پر نئے راستے خوجنے کے مقصد سے سنسد کی کاروائی پر زیادہ نیانترن حاصل کرنے کے لیے مددان کیا تھا یوروپیا سنگ کی اور سے بھی اس پر تیکھی پردیقی آئیں آئیں ہیں اور اس کے علاوہ خبروں میں ہیں تھائیلنڈ کے پور پردھان منتری تھاکسن چناو وات جنہوں نے رویوار کو ہوئے عام چناو میں بھاری گر بڑی کے آروپ لگایا ہیں شروع میں چناو آئیوگ نے سینہ کے سمرتن والے دل کو زیادہ ووٹ ملنے کا اعلان کیا تھا لیکن ایسا کہا جا رہا ہے کہ تھاکسن کے سمرتن والے دل کو زیادہ سیٹے ملی ہیں اور یہ تصویریں ہیں بینکک کیفے کی جہاں کورگی پرجاتی کے کتوں کا ایک دل گراہکوں سے اس طرح ملنے پہنچتا ہے گراہک انہیں لار اور دلار کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تصویریں کھچواتے ہیں گراہکوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی مشہور ہیں ان کتوں کے نام بھی بہت پیارے ہیں مثلا پوکچاپ, پمکن, سامن, بین اور بیوی کون اور کاسٹر ایگا میں چل رہے نیشنل موٹر بائک چیمپینشپ میں دو رائیڈر اس طرح بھیڑ پڑے دونوں کی ٹکر ہو گئی اور ایک رائیڈر دوسرے کی بائک پر لٹک گیا اس کے بعد غصے میں اس نے مکہ چلا دیا اور اگلے ہی پل اسے بھی اس کا جواب مل گیا اس گھٹنا پر اب فیصلہ آیا ہے اور دونوں کھلاریوں پر دو دو سال کا پرتیبند لگایا گیا ہے تو آج کے لیے بس اتنا ہی کارکرم میں آپ سے ملیں گے ہم کل شام ساڑھے پانچ بجے